نمسکار دوستو آئی پیل دوزر بائیس کا نوما مقابلہ ممبئ انڈینز راجستان رویلز کے بیچ آج سام ساڑھے تین بجے کھلا جائے گا یہ مقابلہ جو ہیں وہ ممبئ میں کھلا جائے گا اور سام ساڑھے تین بجے سے آپ کو لائیو دیکھنے کو ملے گا لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس ٹیم میں پلائنگ 11 کونسی ہوگی ساتھ ساتھ ممبئ اور راجستان رویلز اس آئی پیل میں کیسا کر رہے ہیں کون کونسی پلیئر ہے جو واپسی کر شکتے ہیں اور کش کو بیشنا پڑ سکتا ہے باہر ساتھ ساتھ دیں گے ڈریم 11 کی ایک ٹریک جو کام آئے گی آپ کو ڈریم 11 پلائنگ 11 بنانے میں تو بنے لئے ہمارے شاہر دیکھتے رہیے ڈی از بینیوز تو دوستو بتا دے آپ کو کہ ممبئ انڈینز اور راجستان رویلز کے بیچ میں آج جبرتہ سٹک کر دیکھنے کو ملے گی ممبئ انڈینز کی بات کرے تو آئی پیل 2022 کا پہلا مقابلہ وہ ڈلی کے خلاف کھیلے تھے جہاں پر وہ لگ بھگ جیتے ہوئے مقابلے کو انٹ میں ہار گئے تھے کیونکہ ہوا کچھ ایسا تھا کہ ممبئ انڈینز نے ساندار بلے باجی کرتے ہوئے اس مقابلے میں 117 رنجڑ دیئے تھے جہاں پر اشن کشن نے ساندار بلے باجی کرتے ہوئے 81 رنجڑے تھے تو روحی شہرمانے بھی ساندار بلے باجی کر کے 81 رنجڑے تھے لیکن بات کرے تو ممبئ انڈینز کے گیند باجی کی تو گیند باجی میں بھی تگری گیند باجی دیکھی تھی جہاں پر ڈینیل سیمز جسپریت بھومراہ بسل تھمپی نے ساندار شروع آتی وکیٹ چٹکے تھے مرکن اسوین نے وکیٹ چٹکے تھے ایسے میں آپ کو پتا دیکھ کہ دلی جو ہے وہ ہارنے تک پہنچ گئی تھی لیکن انت میں جو اکشے پٹل اور للی تیادہوں نے پارے کھلی اس سے ممبئ انڈینز کو ہار کا شامنا کرنا پڑا تھا تو ممبئ انڈینز چاہے گی کہ ان کو آئیس آئی پیل کی پہلی جیت آج مل جائے وہ ہراجستان رویلز کی بات کرے تو تاور توڑ بلے باج اس ٹیم میں شامل ہے اس اسوی جیس وال کی بات کر لو کپتان سنجل شیمسن کی بات کر لو جوز پٹلر کی بات کر لو تو ایسے میں انہوں نے ہائیدر آباد کے خلاف پہلا مقابلہ کھیلا تھا جس میں انہوں نے دو سو دس رن جڑ دیئے تھے اور ہائیدر آباد جو ہے وہ ایک سو انچاس رن پر ہی نپٹ گیا تھا ایسے میں ان کے پاس بھی بات کرے تو یو جو اندرے چخل اور ویسے بل گیند باج ہیں جو تابر تو گیند باجی بھی کر سکتی ہے مقابلہ کڑی ٹکر کا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں میں جبرجست گیند باج ہیں جبرجست بل باج ہیں تو ایسے میں ہائیدر شکورنگ مقابلہ تو رہے ہی سکتا ہے ساتھے ساتھ ہو بھی شکتا ہے کہ گیند باجو کی پھر کی چلے تیز گیند باجو کی آؤٹ سوینگر چلے تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو کہ ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں جو چھبیس مقابلہ اب تکائی پیل میں ہوئے ہیں اس میں کیا کیا حال ہوا ہے اس چھبیس مقابلے میں چودہ بار ممبئی کے نام رہی ہے جیت تو وہی بارہ بار راجستان رویلز نے جیتا ہے مقابلہ ایسے میں کڑی ٹک کر رہتی ہے اب جاتا ہے پلائنگ ہی لیون کی اور کیا ہوگی ممبئی انڈینز اور راجستان رویلز کے بیچ کی پلائنگ ہی لیون جو سب سے پہلے ممبئی انڈینز کی بات کرے تو ممبئی انڈینز کی کپٹان روحش شرمہ کرتے نظر آئیں گے اور وہ اپنے کے طور پر ان کا ساتھ ایسن کیشن دیں گے جو ویکٹ کیپر بھی ہوں گے اس ٹیم کے تو روحش شرمہ ایسن کیشن دونوں جبرجست پھوم میں ہیں تیلک ورما اس ٹیم کا حصہ رہیں گے کیونکہ پچھلے مقابلے میں ساندار لئے پکڑی تھی اچھا دکھا تھا ان کا بیٹ اور بیٹنگ بھی تو جبرجست لگ رہے ہیں تیلک ورما ساید اس بار بھی اپنی کو چھاپ سوٹ کر جا سکتے ہیں انمال پریس سنگھ باہر ہو جائیں گے کیونکہ سوریہ کمار یاداؤ ٹیم میں واپس جھوڑ رہے ہیں سوریہ کمار یاداؤ کی جھوڑنے سے مومبئی انڈینز کی بلے باجی جبرجست ہو جاتی ہے کیونکہ سوریہ کمار یاداؤ میڈل اوڈر میں ایک ساندار بلے باج ہے ان کے بعد کے رن پولر تابرتور بلے باج ٹیم ڈیویڈ ڈینیل سیمپس گیند باجی میں مرگن اسوین جسپر گون رہا ٹائم ان میلز اور برسل تھمپی آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں رجیستان رویلز تگلی ٹیم کیونکہ جوز بٹلر دیو دت پڑڈیکل یا جسوی جائے سوال سنجو سیمسن تھاما کے دار ٹاپ آڈر شیمران ہوت مائر ریان پر آگ جیمی نشم جبر جست جو میڈل اوڈر کہتے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ فینیشر جبر جست ریوی چندراندر سوین ٹرینٹ بولٹ یوزویندر چھل اور پرسیدھ کرشنا تھاما کے دار گیند باجی اس ٹیم آئی پی ایل چھیتنے والی ٹیم ہے کیونکہ جبر جست بلے باجی ہے جبر جست گیند باجی ہے ساندار شپینر ہے یوزویندر چھل ہے ٹرینٹ بولٹ پرسید کرشنا اور جیمی نشم جبر جست گیند باج تو اس ٹیم میں ہر وہ چیز ہے جو ایک وینر ٹیم میں چاہیے کیونکہ اوپننگ جوز بٹلر یا سیس و جی ایس وار تھاما کے دار کرتے ہیں دیو دت پڑی کل ون ڈاؤن کریں گے سنجو سیمسن ہوں گے سنجو سیمسن دیو دت پڑی کل اپنا ایک آجستان الگ الگ کر شکتے ہیں سیمرون ہیٹ میر تابرتو بلے باجی ہریان پر آگ جبر جست کے بلے باجی جمس نیشن بھی جبر جست کھلتے ہیں تو پوری پوری جیتنے والی ٹیم یہ دیکھ رہی ہے اب بات آکے کریں تو ڈریم ایلیون پریڈکشن آتا ہے کیا ہوگی ڈریم ایلیون اس پر ہم چرچہ کریں تو سب سے پہلے آپ چاہیں گے کپتان کی اور روحش شرما ہوں گے اس ٹیم کے کپتان کیونکہ لئے میں دیکھ رہے ہیں کبھی بھی روحش شرما کے بلے سے تابرتوڑ بلے باجی ہو سکتی ہے روحش شرما کی ایک بات پتا دے تو روجستان رویلز کے خلاف مومبئ انڈیاز میں سروادھیک رن بنانے والے بلے باج روحش شرما ہیں تو یہ بھی آپ دھیان میں رکھیں جس سے کپتانی روحش شرما کے ہاتھ میں جاتی ہے وائس کپتانی جاتی ہے سنجو شیمسن کے ہاتھوں میں تابرتوڑ بلے باج ہے اور دوسری ٹیم کے کپتان بھی ہے تو ایسے میں سنجو شیمسن بیس ٹیم کا حصہ ہوگئے ویکیٹ کیپر کے طور پر آپ اس انکیشن کے شاہد جائیں گے وحی شوریہ کمار یادو اس ٹیم میں شامل ہوگئے اور شیم رون ہیٹ مائر اس ٹیم کا حصہ بنیں گے اور رامڈر کی طور پر کیرون فالارڈ جیمس نیشم دونوں ہیں اس ٹیم میں تو آپ دونوں کے شاہد جا سکتے ہیں یا پھر ایک آدھ اسویں کے شاہد جا سکتے ہیں جگہ پراشت کرشنا یا پھر مرو گوناس ونکو شامل کا شکتہ ہیں تو یہ ہوگی ڈریم ایلیون پریڈکشن آپ کی آپ دلد ہی ہمیں کمیٹ کر بتائیے کہ آپ کی ڈریم ایلیون میں کون ہے کپتان اور کون ہے وائز کپتان بنے رہیے ہمارے شاہد اور بھی بڑی اپ ڈیش کے لیے دھنیوال